بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں چادر یا شال دیکھنے کی تعبیر تو اس کی مختلف صورتیں ہیں حضرت سیدنا ابن سرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس شال ہے تو یہ اس بات کے دلیل ہے کہ ایسے آدمی کی عزت اور بزرگی میں اضافہ ہوگا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس نئی اور پاکیزہ شال ہے تو یہ اس بات کے دلیل ہے کہ اس آدمی کے عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس پٹی ہوئی یا جلی ہوئی چادر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی قریبی عزیز فوت ہوگا حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں چادر دیکھتا ہے تو یہ اس شخص کے امانت دار ہونے اور دین کی قوت کی دلیل ہے اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس زرد چادر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی غم و مسیبت میں مبتلا ہوگا حضرت سیدنا جابر مغربی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس سفید چادر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی کا نیک اور پارسا لڑکا پیدا ہوگا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں چادر دیکھنے کی دس تعبیریں ہیں عزت و مرتبہ، ولایت، فرزند کا ملنا، دولت، بزرگی، مال، منفعت، علم، دین اور تلوار کا ملنا اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اچھے خواب دیکھنے، برے خوابوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ